ہمارے چینل سے جلنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی سمدیت کا اعلان کیا تو پروردگار نے فرمایا رب المشریقین و رب المغربین ماشاءاللہ پروردگار عالم نے فرمایا مشرقین کا بھی خدا میں ہوں مغربین کا بھی خدا میں کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے ہر چیز کا مالک میں آج لوگ اپنی ملکیت پہ ناز کرتے ہیں کسی کے پاس ذرا سی زمین ہے وہ اپنی ملکیت پہ اترا رہا ہے کسی کے پاس میں ذرا سی کھیتی کی زمین سو پچاس بھی گا ہے وہ کہتا ہے بڑی ملکیت ہے میرے پاس مگر آؤ میرے پیارے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا کیا عالم پربتگار کی ملکیت کا اللہ تعالی نے اعلان کر دیا قل اللہ ہم مالک الملک توتل ملک من تشاق وتعظ من تشاق وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاق بِيَتِ الْخَيِّرِ اِنَّكَ عَدَى كُلِّ شَيْئِ الْقَدِيرِ مَاہ! مَا زندہ بات حصر زندہ بات ماشاءاللہ پروردگار کی ملکیت وہ سپر پاور ہے ارے یہ چاہے پہ لارہے ہیں اس لیے ہیں ساری آفر اے بیٹا چاہے بن کر دے وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میں اثر تیری رحمت کا سہارہ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتہ ہے احد ہے غیرت تیری کرپی نہیں شرکت کو گوارا حق یہ ہے کہ تجھ بھی کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا پروردگارِ عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اللہ نے جو بھی دیا ان مول دیا پروردگارِ عالم نے جو بھی دیا ان مول دیا اس کا کوئی بندل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ نے آنکھیں دی ان مول ہیں اس کا کوئی بندل نہیں ساری دنیا کے داختر ساری دنیا کے سائنس دا مل کر کوشش کر لے ایسی آنکھیں کوئی دوبارہ بنا نہیں سکتا ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے اللہ نے ہاتھ بنائے ان مول ہے ساری دنیا مل کے کوشش کر لے ایک انگلی اگر کٹ جائے ہاتھ بڑی بات ہے اس جیسے انگلی دوبارہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے یہ اس کی نعمتیں ہیں جو دیا ان مول دیا چیزیں گنتے چلے جاؤ بات بڑھتی چلی جائے گی جو بھی اللہ نے دیا ان مول دیا اس کا کوئی بدل نہیں تو پتا لگ گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دنیا کے پاس میں کوئی بدل موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں اتا کی ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے تو غور کرو اور تبچے سے میرا چملہ سنگھ لے اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم خالق کائنات نے جو اپنی نعمتیں اتا فرمائی ہے ساری دنیا کے پاس سارے زمانے کے پاس ساری کائنات کے پاس جب پروردگار کی نعمتوں کا بدل نہیں ہے ساری کائنات ملکہ جب اللہ کی نعمتوں کا بدل نہیں لاسکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب تو صرف نعمت نہیں ہی رحمت بنا کر پھیجا ہے جب ساری دنیا نعمت کا کوئی بدل نہیں لاسکتی ہے تو رحمت کا بدل کہاں سے لاسکتی ہے جب اس دنیا کے پاس میں نعمتوں کا بدل نہیں تو رحمت کا بدل کہاں سے آئے یہ دنیا تو نعمت کا بدل نہیں لاسکتی ہے گوھر کرو میرے عزیزو اب ذرا توجہ سے سنو اللہ تعالیٰ نے جو پیارہ رسول عطا کیا جو اتنا محبوب اللہ نے عطا کیا رحمت بنا کے پھیجا پروردگار نے اعلان کر دیا اللہ نے قرآن نے فرما دیا وَمَا اَوْسَلُّا قَئِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلَّهِ عَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب آپ کو ساری کائنات کے لیے عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کیلئے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا کائنات کیلئے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا یہ لوگوں کو محبوبِ خدا ہے وہ تاجدارِ انبیاء ہیں ان کی شان کیا ہے پہنے والے نے بڑی پیاری بار کہو آنے والے تو دنیا میں بڑے آئے ہیں آنے والوں کی بات کرو گے تو اگر پیغمبروں کی بات کرنے لگے ایک لاکھ چو بیس ہزار کم و بیش انبیاء اور رسول آئے ہیں ایک لاکھ چو بیس ہزار کم و بیش انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو مراقبتہ کیے اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا پرورتگار نے سب کو عزتوں کے تاجدہ کیے اللہ نے سب کو نوازا پرورتگار نے حضرتِ عادت کو پھوجا اللہ نے شان عطا فرمائی اللہ نے عزتوں کا تاجدہ کیا اللہ نے پیغمبروں کو یہ کمار بھی گھر بھیجا مگر سنو سنو میرے عزیزوں جردتگو سے سنو حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ سارے نبی اپنی جگہ مگر اللہ کا محبوب اپنی جگہ تاجدارِ مدینہ کا مقام سب سے الگ لگ مامل اللہ ملیہ کی شان سب سے مخبر آئے گر سنو پیکرے دن مبابن کے آیا پیکرے دن مبابن کے آیا روحِ عرضِ سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے لوحبیبِ خدا بن کے آیا بابا بہنارِ تبیر نائی رسالت بس لکے عالی حضرت عباد زندہ بات کرتا ماشاءاللہ آتے تو بہت ہیں دنیا میں دنیا کے اندر آنے جانے کا سلسلہ تو جاری یہ لگا ہوا ہے ہر دن نہ جانے کتنے آتے ہیں نہ جانے کتنے ہر دن چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آنے والے آتے رہیں گے جانے والے اور یہ سلسلہ دنیا میں جس طرح سے اللہ نے جاری کیا نہیں یہ ہر فیلڈ میں جاری کر دیا اللہ نے مسجد میں بھی آنے والے آتے رہیں گے جانے والے جلسے میں بھی آنے والے آتے رہیں گے جانے والے جاتے رہیں گے کیونکہ شیطان بھی تو اپنے کام پر لگا ہوا ہے یہاں کب تک بیٹھے گا کیا کیا سنے گا اب چل جل گھر گھر پہ چلتے ہیں تھوڑی دیر موبائل چلائے گے تھوڑی دیر موبائل میں بولیوں دیکھیں گے انسٹاگرام پر ریلز دیکھیں گے چل کو فولیم چل کے دو پھلوں گے یہ زیادہ اگر اتنے بھی چھانسے میں نہیں آتا بنا باتا تو شیطان بس کتنی پتھی پڑا کو لے جاتا ہے اتنا ہی سمجھا کو لے جاتا ہے کہ کرسی پہ میک کے بھی سننا ہے چل وہاں کھڑے ہو تو سن لیں گے یہاں بھی تو آماز آ رہی ہے وہاں بھی آماز آ رہی ہے یہاں سے اٹھا دیا تم کیا سمجھتے ہو برابر کا سماعہ مل جائے گا تم کیا سمجھتے ہو کرسی پہ سو کرسی سے اٹھ کے چلے گئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ایک ہی بات ہے آماز آ رہی ہے نہیں مرے پیاروں پاجداروں مبینہ کا اولاد ہے میرے آقا میں برمایا جس جگہ پہ اللہ رشن رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو جنت کی زمین بنا دیتا ہے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے اب غار کرو تم اللہ کے نبی کے جلزے میں آؤ تم آکر مجھ میں جلزے میں بیٹھ گئے میں ذل میں بیٹھ گئے کہاں بیٹھو اس جگہ میں بیٹھو جسے اللہ نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا اللہ نے جنت کی کیاریاں بیٹھا دیا مگر وہ شیطان جسے اللہ نے جنت سے نکالا ہو وہ شیطان جو حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا ہو وہ کیسے برداز کرے گا کہ اب آدم کی اولاد جنت میں چلی جائے آدم کے بیٹے جنت میں چلی جائے وہ شیطان کو گوارہ نہیں ہو اس لیے شیطان چاہتا ہے جنت میں نہ جانے دو ہم نحصر میں آکو بیٹھو تو شیطان نے کہا اچھا جنت کی کیاریاں نے ہاں کے بیٹھ گیا میں تجھے بیٹھنے نہیں دوں گا شیطان میں بس بسے ڈالو جنت کی کیاری سے اٹھا کے لے گیا اٹھا کے لے کے چل دیا اے میرے عزیزو خوار کرو یہ جنت کی کیاری ہے جنت کے خطہ ہو جب پک اللہ رسول میں ذکر ہو رہا ہو اس جنت کے خطے میں بیٹھ ہو اے خدا کیلئے شیطان کے جھانسے میں نہ آؤ اس جنت کے خطے میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر سنو خدا کی قسم ادھر جنت کی کیاری میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر سنو گے ادھر پر بردگار خوش ہو جائے گا اور محشر میں بھی جنت کا پروانہ آتا فرما دے گا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا بے مثال بنا کر دنیا والوں نے بہت کوششیں کی زمانہ تو چاہتا تھا نبی دنیا میں نہیں آئیں یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ یہودیوں نے بڑی کوشش کی تھی نبی دنیا میں نہیں آئیں مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا جس کے لئے اللہ نے بنائی ہے کوئی اسے دنیا میں آنے سے کیسے روک سکتا ہے حق ہے جس کے لئے اللہ نے دنیا بنائی یہودی پلاننگ کرنے لگے مشورہ کرنے لگے انہیں پتا تھا ان کے عالموں نے بتایا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک اللہ کا محبوب آئے گا پروردگار کا آخری رسول آئے گا بڑی شان والا بڑی عزت والا انہوں نے سنا تھا اسی لئے میرے آقا سے دشمنی کی دشمن بنے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا اللہ کا بغمبر آئے گا انہیں پتا تھا اللہ کا آخری رسول آئے گا کیونکہ سارے نبیوں نے بشارتیں دی تھی ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا تھا ہم آگئے مگر جس کے صدقے میں ہمیں نبوت و رسالت ملی ہو ان قریب وہ رسول دنیاوں میں آئے گا ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشا پشارت دیت دی قوم میں اعلان کیا اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے آپ نے کہا و مبشیر رنب رسول یعطی من بعد اسنوہ احمد اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے حضرت عیسیٰ نے اپنی قام کو بتایا امریکان کے لوگو میں آگیا میرے بعد میں اللہ کا نبوت بائے گا اور انہیں نام احمد ہوگا ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے تمہارے میرے آقا کا نام زمین میں محمد ہے آسمانوں میں احمد ہے آقا کی بشارت کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے سنائی آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قام کے لوگو میں بنی اسرائی کی اس بلد آواز کی طرح ہوں جو میں اس طرح سے آگیا ہوں جس طرح کوئی بادشاہ آتا ہے تو بادشاہ کے آنے سے پہلے وزیر آتا ہے اور وزیر آنے جو کہتا ہے اے لوگو ذرا ماں عدب ہو جاؤ اے لوگو ذرا عدب کا مرد کا بن جاؤ میں وزیر آنے تمہوں بتانے آیا ہوں اس لیے کہ اب پیچھے سے بادشاہ آنے والا ہے اب پیچھے بادشاہ آنے والا ہے بادم ملے یا ہوشیار عدب کا پہ کر بن جاؤ حضرت عیسیٰ فرما پہ ہے میں اسی طرح سے آیا ہوں کہ میں بتانے آیا ہوں اب تیار ہو جاؤ حشیار ہو جاؤ عدب کا مرد کا بن جاؤ میں وزیر آ گیا بیچھے کی چھوہ ہم نبیوں کا بادشاہ امام انبیاء محبوب خدا آ رہے امام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اہل سنت نعرہ تکبیر زندہ باز زندہ باز ماشاءاللہ سارے نبی بشارت دے رہے تھے مگر یہودی اس فکر میں تھے کہ آنے نہیں دیں گے آنے نہیں دیں گے حضرت عبداللہ تمہارے میرے نبی کے والد کیا نام حضرت عبداللہ زور سے بولو حضرت عبداللہ ابھی جہاں ہم نے کھانا کھایا نا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے توپی لگائے ہوئے ہمارے تین چار نوجوان پٹھے ادھر جلسہ ہو رہا ادھر وہ شاروخ خان اور سلمان خان دیکھ رہے ہیں موبائل طبیعہ سدہ باک یہ ہماری بدقسمتی ہے بھائی ادھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے ادھر شاروخ خان سلمان خان ہائے کیا ہو گیا اس قوم کی بدقسمتی تو دیکھو شاروخ خان کبھی نام یاد اس کے امنا پا کبھی نام یاد مگر شرم کی بات یہ ہے مسلمان کے بچے کو اپنے پیغمبر پر اپنے آقوں بولا کے والدے گرامی کا نام معلوم نہیں ہے نئی فلم آجائے سب یاد ایک ڈائلوگ یاد ہے اس کا نیا گانا آئے پورا گانا یاد ہو گیا جتنی پہ حیائی کی چیزیں آئیں سب کی سب یاد مگر کلمہ ایک یاد نہیں بسم اللہ کسی کو پڑھنی نہیں آتی نماز کسی کو یاد نہیں اے جلسہ سجانے والوں کہاں گئی محبت کہاں گیا آقا کا پیار یہ کونسی محبت امتی نبی کا کہلاتے ہو فلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور یاد کچھ نہیں صرف خرافات ہے صرف خرافات ہے یاد کچھ بھی نہیں آتا جاتا ہے تو نبی کے والدے گرامی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے والد حضرت عبداللہ کیا نام حضرت عبداللہ جب آپ کی جوانی تھی شباب کا عالم تھا تو یہودیوں نے کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی تھی انہوں نے اندازہ لگا لیا اور انہوں نے پتہ لگ گیا کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے دنیا میں وہ عبداللہ کی پشت سے ہی آئیں گے انہی کی اولاد ہوں گے تو ان یہودیوں نے منصوبہ بنا لیا انہوں نے کہا عبداللہ کی پشت سے پیدا ہوں گے عبداللہ سے پیدا ہوں گے تو سنو سنو عبداللہ کو ہی قتل کر دو نہ عبداللہ رہیں گے نہ آخری رسول آئیں گے نہ بات رہے گا تو بیٹا کہاں سے آئے گا انہوں نے منصوبہ بنا لیا انہوں نے پلانی کر لی حضرت عبداللہ کو قتل کرنا ہے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی سارے یہودی جمع ہو گئے یہودیوں کے عالم لیاں گے انہوں نے یہودیوں نے بات رکھی یہودیوں کے عالم کہنے لگے لوگوں ہم نے جو کتابوں میں پڑا تھا آخری رسول دنیا میں آئے گا اللہ کا محبوب دنیا میں آئے گا کہنے لگے اب وہ بہت دور نہیں رہ گیا ہے بہت جلد وہ قریب آتا چلا جا رہا ہے اللہ کا پغمبر دنیا میں مشریف لائے گا اللہ کا آخری رسول دنیا میں آئے گا کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رسول کو دنیا میں نہ آنے دیں ہم یہ چاہتے ہیں آخری پغمبر کو دنیا میں نہ آنے دیں تو سارے یہودیوں نے کہا تھا کیا پھلانی ہے کیسے روگے کیا کروگے تو کہنے لگے عبداللہ کو قتل کر دیں گے عبداللہ کی پشت سے پیدا ہوگے وہ آخری پغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کبھا تو قتل کر دوں گے تو بیٹا کہاں سے آئے گا کہنے لگے عبداللہ کو قتل کر دوں تو کہنے لگے منصوبہ تو بن گیا مگر بعد ہی آئی کون کرے گا اسلام کو کون قتل کرنے جائے گا کون مکہ جا جرد اللہ کو قتل کرے گا ایک انسان کھڑا ہوا ان یہودیوں نے اعلان کیا تھا جو اسلام کو کرے گا اسے پڑا ہی نام دیں گے تو عبداللہ کو قتل کرے گا اسے پڑی دونک دیں گے انا کو اکرام دیں گے اسے اہتا دیں گے منصوب دیں گے اسے خونوالے دونک دیں گے اس کی کئی نسلیں بیگ کر کھائی گی ایک انسان کھڑا ہوا ان یہودیوں میں ایک یہودی کھڑا ہوا کہنے لگا اے میرے پیشناؤں سنو یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں اگر تم چاہتے ہو تو اب اللہ کو قتل کرنا ہے اور اب اللہ کو قتل کرنے سے اللہ کا رہبو دنیا میں نہیں آئے گا تو سنو سنو میں تیار ہوں کہنے لگے میں اس کام کو کروں گا کھڑا ہو پیرانے لگا یہ ستمت میں انجان دوں گا مجھے اجازت دو یہودی آلم آگے پڑے انہوں نے اس کی پیشانی کو چھونا تیشانی کو چھونا پر کہا تم بڑا عظیم کام کرنے دار ہو اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزو اسے تیار کر لیا اسے سب کچھ بتا دیا فلا فلا جگہ سے نکلنا ہو فلا راستے سے گھرنا ہو جب مکہ میں پہنچ جاؤ تو قرشی ہرانا ہو حاشمی گھرانا ہو حاشمی گھرانے میں کعبے کے متولی کا بیٹا ہے عبد المتلیب کا بیٹا ہے عبداللہ عبداللہ کو جا کر قتل کرنا ہو اتنا سا تمہارا کام ہے یہودی تیار ہو گیا سواری میرے سفر باندھا ہو یہ نکل پڑا مکہ کی طرف اے میرے عزیزو وہ کعید کا سفر کرنے کے بعد میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد میں اس دور کے امبر کوئی بھی مسافر آتا تھا سب سے پہلے سے ہنے حرم میں آیا کرتا تھا کعبے کی حدود میں آتا تھا وہی پر آ کر بہتا تھا وہی پر آ راہ دیا کرتا تھا یہ بھی یہودی آیا خانہ یہ کعبہ کے اندر آ گیا اے میرے عزیزو کون سا دور ہے جب کعبے کے اندر پر پھر کے بھت رکھے ہوئے ہیں جب تین سو ساتھ بٹوں سے کعبہ جہر پھرا ہوا ہے کعبے کے اندر بھت رکھے ہوئے ہیں اس دور کے اندر یہ انسان آیا ہے یہ کعبے کے اندر حرم کا حرم پاک میں آگیا ہے حرم شریف میں آ کر یہ تھکا ہوا بھی تھا اسے عبداللہ کا پتہ معلوم کرنا تھا ابھی عبداللہ کی عمر زیادہ نہیں ٹھو ابھی تو یوں سمجھو کہ بچپن ہی تھا تقریباً بچپن کی دلی اس پار کر رہے تھے جوانی کی قرب جا رہے تھے اللہ اہوبر کبیرہ یہ ہوئی جیسی آیا حرم شریف کے اندر آ کر اب اس میں سوچا کس سے معلوم کروں کس سے فتا کروں کہ عبداللہ کون ہے کہاں ملے گا اسے حرم شریف کے اندر بچے کھیلتے نظر آئے اس نے سوچا ہی نہیں بچوں سے معلوم کر لوں اس لیے کہ بچے سچ بولا کرتے ہیں بات بتا دیا کرتے ہیں آپ کے بھی تجربہ کیا ہوگا اگر آپ کے دروازے پر کوئی آیا یا کسی کے بھی دروازے پر کوئی آیا اس نے کہاں بروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے انہوں نے کہاں جا کر کہہ دے بیٹا ابو گھر پر نہیں ہے تو بچہ جا کے کہہ دیتا ہے ابو گھر رہے ہیں کو بھر پر نہیں ہے تو بچے میں سچ بولا کرتے ہیں یہودی نے کہاں کہ میں بچوں سے معلوم کر لوں گا بچے سچ بتائیں گے یہودی بچوں کے قریب آیا ایک بچہ بڑا خوبصورت نظر آیا ایک بچہ بڑا حسین و چمیل نظر آیا اس کے چہرے کی سنجیب گی اس کے چہرے کی بردواری میں بتا دیا یہی بچہ سچ بتائے گا اسی بچے سے معلوم کرتا ہوں یہودی آگے بڑا اس بچے سے معلوم کرنے لگا اے بچوں مجھے بس اتنا بتا دو اس مکہ کے انتر عبدالمطلب کا بوتا عبداللہ کون ہے مجھے عبداللہ سے ملنا ہے بچے نے کہاں کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگا مسافر ہو عبداللہ سے ملنے آیا ہو مجھے عبداللہ سے کئی کام ہے اللہ اکبر کبیرہ مجھے عبداللہ سے کئی کام ہے عبداللہ سے ملنے کے لیے آیا ہو عبداللہ سے ملنے آیا ہو سنو میرے درم نہیں 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 بیٹھ جو محبت سے بولو سبحانہ میری بلکل فکر مت پڑو با میری تقریر سن لو پنکھا ونکھا مشمین مائک تم کچھ مت دیکھو تم مجھے دیکھو کسی چیز کے چکر مت پڑو کہ اس کا مو گھما دو اسے پیچھا کو رک دو اسے آدھوں کو رک دو کرسی ہٹا دو تمہیں کوئی ضرورت کچھ کرنے کی بے بیٹھ رو ایسا سنتے رو محملہ بیگان مدیچ میں یہودی آگیا آگیا اس نے ایک بچہ دیکھا بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے بڑا پیار ہے بردبار نظر آتا ہے بچے سے پوچھا کہاں ملے گی عبداللہ بچے نے کہا کیا بات ہے کیا کام ہے عبداللہ سے کہاں مجھے کام ہے عبداللہ سے ملنے آیا ہوں دور سے آیا ہوں بچہ کہنے لگا اوہ مسافر تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو سفر کر کے آیا ہے عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا عبداللہ سے ملاؤں گا مگر ذرا بیٹھو جا بھی تھکا ہارایا ہے ذرا بیٹھ جا ذرا رکھ جا ذرا سانس لے ذرا تھہر پھر تجھے عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا یہ یہودی بیٹھ گیا بچے نے کہا یہی رہنا ابھی آتا بچہ اپنے گھر پہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں بچہ آیا ہاتھ میں کٹورا دودھ کا لے کے آیا اور تھوڑی خجوریں لے کے آیا بچے نے آگر کا مسافر سن لے تو دور سے آیا ہے تھکا ہوا ہے دور سے آیا ہے بھوکا بھی ہوا لے پہلے ذرا چند خجوریں کھا لے یہ ذرا ست دودھ پی لے اس کے بعد میں پھر عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا اس مسافر نے یہودی نے خجوریں کھائی ہے وہ دودھ کا پیانہ نوش کیا اور دودھ پیا اور اس کے بعد میں بڑا خوش ہوا کہنے لگا بچے ترا جواب نہیں ہے تو بڑا پیارا ہے تو بڑا پیارا ہے اللہ اکبر یہودی نے کہا اب بتا دے مجھے عبداللہ کہاں ملے گا بچہ کہنے لگا ذرا آرام تو کر لے ذرا سکون سے بیٹھتے جا ذرا کمر تو لگانے دھوڑا آرام کر لے عبداللہ سے ملوا دوں گا پتہ بتا دوں گا یہ وہی بے آرام کرنے لگا اب یہ وہی تو کہتا ہے کہ اب تو عبداللہ کا پتہ بتا دوں بچے نے کہا اب ورا مسافر یہ بتا کام تجھے عبداللہ سے کیا ہے کونسا کام ہے جو تھی عبداللہ کو بھون رہا ہے عبداللہ کو تلاش کر رہا ہے یہ کہنے لگا کہ دے تو اچھا بچہ معلوم ہوتا ہے تُو نے میرے ساتھ بڑی حمدرگی کی ہو میں دور میں مسافر آیا تُو نے مجھے دور بھی پلایا تُو نے مجھے خجوریں بھی کھلائی تُو نے مجھے پیار سے بیٹھایا تُو نے مجھے آرام کرنے کو کہا ہے تیرا خلاق اچھا تیرا کردار اچھا تیری انار اچھی تُو پڑا پیارا ہے بات تو راز کی ہے کسی کو نہیں بتاتا مگر تیرا کردار دیکھتے تجھے بتا رہا ہوں رات کی بات ہے کسی کو نہیں بتانا میں تجھے بتا رہا ہوں بچے نے کہا بولو کیا بات ہے کہنے لگا میں عبداللہ کو اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ میری قوم نے یہودیوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے تو عبداللہ کو قتل کرنے کیلئے بھیجا ہے کسی سے نہ کہنا میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں تو بچے نے کہا تھا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو کیوں قتل کرنے آئے ہو کہنے لگا ہمارے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں عبداللہ کی کشت سے اللہ کا آخری رسول آئے گا فردگار کا محبوب دنیا میں آئے گا ہمارے عالم چاہتے ہیں عبداللہ کو قتل کر دیا جائے گا عبداللہ رہیں گے نہ وہ آخری رسول آئے گا اتنا شنا ہے تو جنابِ حضرتِ 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 عبداللہ کا جو پتہ معلوم کر رہا ہے یہودی اس یہودی نے کہا مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دے تو بچے نے کہا تو اگر عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے تو مسافر کام کرلو تو تلوار نکاللو اب نہ تجھے عبداللہ کو عبداللہ کے پاس لے کے چلتا ہوں اب نہ تجھے عبداللہ سے ملاتا ہوں یہودی نے تلوار نکاللو جیسے اس نے تلوار نکاللو بچہ کہنے لگا اے یہودی اے آنے والے مسافر تو عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے تلوار بھی نکال چکا ہے تو قتل کرنے عبداللہ ترے سامنے تھڑا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت آقا کی آبت نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات جیسے کہا عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے قتل کر عبداللہ ترے سامنے ہیں تلوار چلا یہودی نے جیسے اتنا سنا خدا کی قسم ہاتھ سے تلوار گر گئی تلوار گری تو قدموں میں گر پڑا کہنے لگا عبداللہ ترا کردار لا جواب ہے تری شاد بڑی عالی ہے کہنے لگا عبداللہ جب ترا کردار یہ ہے تو جب تری پشت سے محبوب خدا بیدا ہوگے ان کا کردار کی طبی لا جواب ہوگا ان کی شاد کیا ہوگی کہنے لگا وہ آئے ان کے بعد میں وہ اعلانِ نبوت بعد میں کرے گے مگر میں آج ہی زون پر ایمان لا رہا ہوں ہاں مزدہ باز حضور آ رہے ہیں تو یہ شان ہے دنیا چاہ رہے ہیں آنے نہ دیں مگر اللہ کی مشیط اور اس کی منشاہ کے محبوب دنیا ہی تیرے لیے بنائی تھی اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے بہت کچھ بھی آئے میں نے جو بات شروع میں کہی تھی پھر سنو اللہ نے جو بھی دیا انمول دیا مگر مجھے بتاؤ اللہ نے جو کچھ دیا اس کے بدلے کوئی قیمت تو نہیں لی اللہ روزی دیتا ہے تم سے اور مجھ سے اس کی قیمت تو نہیں لیتا یہاں تم کسی سے کوئی سامان لو وہ تم سے قیمت مانگے گا مگر لف ون مول چیزیں دیتا ہے پھر بھی قیمت نہیں لیتا بولو ڈاکٹر نقلی آنکھ لگائے گا لوکل اور پیسے لے گا لاکھوں میں انگلی کٹ جائے ڈاکٹر سے انگلی لگوا اور نقلی انگلی لگائے گا پیسے لے گا لاکھوں میں لوکل نقلی ٹانگ لگوائے گا کوئی تو اس سے لاکھوں میں پیسے لیے جائیں گے جبکہ وہ کام بھی نہیں کرتی ہے وہ بے جان ہے لوکل ہے نقلی ہے وہ پھر بھی لاکھ اور روزے لیتا ہے مگر سوچو اللہ نے سب کچھ دیا کچھ بھی نہیں لیا اللہ تو کچھ بھی نہیں مانگتا اب ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم اور گوار بھی دیکھ لو اللہ نے آکھوں بھی نہ قیمت بھی نہ احسان جتایا اللہ نے سوچنے کو دماغ دیا نہ اللہ نے قیمت بھی ہے نہ کوئی احسان جتایا ہے یہاں پر اگر کوئی کسی کو کچھ دے دے اگر فریم دے گا تو احسان جتائے گا اللہ نے احسان بھی نہیں جتایا اللہ تعالیٰ نے کوئی کچھ دیا ہے اس کے بدلوں اللہ نہ کوئی قیمت مانتا ہے نہ احسان جتایا ہے نہ اگر سنو میرے عفیظوں کو اللہ نے ساری کائنات کی نعمت عطا کی احسان نہیں جتایا پورا قرآن پر لو حدوسوں کی کتابیں پر لو اللہ نے احسان نہیں جتایا نہ اگر سنو سنو اللہ تعالیٰ نے جب تک اپنی دو نسال نعمت عطا کی احسان نہیں جتایا لیکن جب دو نسال احمت عطا کی یعنی محبوب تب ہوگا تو اللہ نے احسان بھی جتا دیا اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ حَدَ الْمُؤْمِنِينَا اِذْبَاقَ فِيْهِمْ رَسُولَا اللہ نے فرما دیا بے شکل اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان کو اپنا پیارہ رسول اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اہلِ سنت نعرہِ تقبیر اللہ نے بہت کچھ دیا مگر احسان نہیں جتایا مگر جب محبوب کو دیا محبوب کو بھیجا تو اللہ نے احسان جتایا فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر پر یوں تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں مگر اللہ نے خود کوئی احسان نہیں جتایا ہاں جب رسول کو بھیجا پیغمبرِ خدا امامِ امامِ لمریہ تاجدارِ مدینہ تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا احسان کیا ہے میں نے تم پر پر جو تمہیں یہ پیارا رسول اللہ تعالیٰ فرما دیا اور احسان کیسے کیا ہے اب ذرا قرآن سے سمجھو کیا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے پیارا رسول اللہ کیا فرما دیا میں نے تم پر احسان کیا اب اگر یہ احسان تمہیں سمجھنا ہے تو تم پہلے قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو جلدی جلدی سن لو جلدی ختم کریں گے قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اکلمہ پڑھنے والوں اے میرے محبوب کے غلاموں اے میرے حبیم کے امتی ہو میں نے تمہیں بہتری امت بنایا ہے بتاؤ مجھے حضور کیا امتی ہے تو اللہ نے بہترین کا خطاب دیا حضور کیا امتی ہے تو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہو اور جو پہلے امتیں گزر گئیں اللہ نے کسی کو بہترین نہیں کہا یہ احسان نہیں تو کیا ہے یہ احسان ہی تو ہے اللہ نے بہترین امت کہا ہے اب ذرا آگے بڑھو اللہ کے جلیل مندر پیغمبر پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ توراہ کی تلاوت کر رہے ہیں توراہ پڑھ رہے ہیں آسمانی کتاب توراہ کی تلاوت کرتے آپ نے پڑھائے کہ امت کے بارے میں اس امت کا ذکر لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قانون بھی سن لو لو حضرت موسیٰ کے زمانے کا قانون کیا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کا کوئی امتی اگر رات کے سرناتی میں چھٹ کر اندھیرے میں اگر کوئی گناہ کرنیا کرتا تھا تو صبح اس کو فروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات کے یہ گناہ کیا ہے اگر اس نے رات کے گناہ کیا اس کی تشانی پہ غیبی طور پہ لکھ دیا جاتا تھا رات اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے لوگوں سے جو پڑھا اگر کوئی گناہ کرتا تھا اس کا عیب چھٹا نہیں تھا وہ چھٹ کر بھی کرتا تھا اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر دیا کرتا تھا اس کا گناہ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا جگ ظاہر ہو جایا کرتا تھا مگر سنو سنو اگر کہ موسیٰ علیہ السلام تو رہے پر رہی ہو ہے آپ نے تو رہے پر پڑا ایک امت ایسی آئے گی ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی رات کے اندھیرے میں تو کیا دن کے اوجانے میں بھی اگر گناہ کرو گی چھٹ کر تو کیا اگر وہ ظاہر ہو ہر دنوں طور پر بھی گناہ کرو گی تب بھی پرور بگار آلم تو اس اومد پر یہ کرم ہوگا یہ چھٹ کر نہیں کھل کر بھی گناہ کریں گے اللہ پھر بھی انتے گناہوں پر پر دے ڈال دے گا اللہ گناہوں پر دا بوشی کرے گا حضرت موسیٰ نے اتنا پڑا تو اپنا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے عرض پرنے لگے اے پروردگار اے شالی کے قائدان وہ امت مجھے عطا کر دے وہ امت مجھے دے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت میں میں سے دے دوں وہ امت تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے ہم کیا کیا نہیں ملا ہونے اُن کے صدقے کیا کیا نہیں ملا ہونے اُن کے صدقے یہ نہ پوچھو محبت میں کیا مل گیا 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 سچ تو یہ ہے سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا زندگی زندگی بن گئی واقعی زندگی زندگی بن گئی جب سے مجھ کو کرے مصطفی مل گیا زندگی بن گئی باقعی زندگی جب سے ہم کو کرے مصطفی مل گیا تو بندہ گناہ کرے اگر اللہ پردے ڈال دے گناہوں اللہ پردہ پوشی فرمائے ہم اس نبی کا ملاد کیوں نہ منائیں جس کے صدقے میں اللہ نے اتنے کرم کیے اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا کیا بنایا بولو کونسی امت اے آپ لوگ بھی بول کے بتاؤ کونسی امت بہترین ایک بات اور بتا دو مجھے یہی پر اللہ نے جتنا بہترین بنا دیا کوئی کائنات میں اتنا بہترین بنا سکتا ہے ہے کوئی طاقت دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتورائے بڑے بڑے مالدارائے بڑے 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 تانی شور دنیا میں پیدا ہوئے مگر میرے عزیزوں اللہ تعالی نے جیسا جو کچھ بنا دیا ویسا کوئی کچھ نہیں بنا سکتا یہ ہماری برنصیبی دیکھیں بد بسمتی دیکھیں اللہ تعالی نے فرما دیا میں نے تم کو بہترین بنایا بہترین بنایا مگر ہمارے مسلمان بھائی نوجوان بھائی مطمئن نہیں اللہ برماتہ میں نے بہترین بنایا یہ نائی سے جا کے دکان پہ کہہ کے ڈاڑی نکال کے بہترین بنا دے اللہ نے داڑی کے ساتھ بہترین بنایا یہ کہہ رہے سے نکال کے بہترین بنا دے مجھے بتاؤ کہ دنیا کا احسن آئی ہے جو اللہ سے زیادہ بہترین بنا سکے اور وہ بھی مشورہ دے رہا ہے کہہ رہا بھائی وہ شیشے لگے وہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے آدمی بیٹھ کے دیکھا اللہ یار کچھ کالا سا ہو رہا ہوں وہ کہہ رہا بھائی سب بلیج کروالو چو مکا جائے گی چہرے پہ گلو ایک دو یہ بے وکوف نہیں سمجھتے کہ اس کا تو کام ہے وہ جتنی لگائے گا جتنی گھسے گا اتنے پیسے اس کے بڑھتے جائیں گے وہ کہہ رہا ہے بلیج کروالو یہ بے وکوف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں لگا دے لگا دے مجھے بہترین بنا دے اس نے بلیج لگا دی ہاں ہاں پورا انگریز بنا پڑا بال اچھے بھلے جو چہرے پہ رہا تھا سنہری بن گیا بھوت ہو گیا بلکل بلیج سے بھی اگر دل نہیں مانا تو انہائی کہنے لگا ایک بار پساج اور کروالو یہ بولے بہترین ہو جاؤں گا بولا بہترین ہو جاؤں گے اس نے کہا جلدی لگا دے مساج بھی کروالو مساج بھی بات نہیں رکھی اس نے کہا فیشیل کروالو یہ بے وکوف بولا ہاں وہ بھی کر دے کیوں بولا بہترین بلے نائی کریم بتاتا گیا یہ لگواتا گیا وہ بتاتا گیا یہ لگواتا گیا کیا نام تمہارے گاؤں گا بھٹ پروا بھٹ پروا والو ایک بات امانداری سے بتاؤ کیا کریم سے کبھی کوئی گورا ہوا ہے بتاؤ اگر کریم سے کوئی گورا ہو جاتا تو ویسٹ انڈیز میں کوئی کالا نہیں ہوتا سب گورے ہوتا بے شک ان کے بعد پیسے نہ کر کریم خریدنے کے یہ بلیک لوگ جتنے بھی ہیں بڑا بڑا مال ہے ان کے پاس بڑے خزانے ہیں ان کے پاس کئی تو ایسے ممالک مسلم ممالک ان کے پاس تیل کے کوئیں بھی ہیں یہاں کوئوں میں پانی نہیں نکل رہا وہاں کوئوں میں تیل نکل رہا ہے تیل کے کوئیں ان کے پاس سونا ان کے پاس اگر کوئی کلیم گورا کرنے والی ہوتی وہ ایک تیل کا کوئں بیج کے کریم کی پوری کمپنی خرید لیتے ان کے پورے ملک میں کوئی کالا نہیں ہوتا سب گورے ہوتے مگر یہ بتا رہا ہے کہیں پہ کوئی کالا ہے کہیں پہ کوئی گورا ہے یہ بتا رہا ہے پتہ لگتا ہے یہ اللہ کا بنانا ہے اس نے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا یہ اس کی تقسیم ہے مگر اس نے جس کو جیسا بنا دیا پہتر بنا دیا اس کے بنائے میں کوئی کمی نہیں کوئی نقص کوئی عید نہیں ہے اللہ نے جیسا بنا دیا اگر کوئی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے کہتا ہو میں اچھا نہیں نہیں میں خوبصورت نہیں میں بہترین نہیں اپنی پچھلی امتوں کو دیکھ لو انہیں حال پہلے پچھلی امتوں کا انہیں اللہ نے بندر بنا دیا انہیں اللہ نے خیزیر بنا دیا تیرا چہرہ سلامت ہے تیرا وجود سلامت ہے تیری شباہت سلامت ہے چہرائی نمتے پر کر یہ نہ کہا کرو میں خوزورت نہیں مکالہ ہوں ایسا ہوں یہ کہا کرو یہ میرے رب کا فضل ہے میں بنوگار ہوں اگر پھر بھی میرا چہرہ سلامت ہے ایہ باوہ نعرہ تکبیر نعرہ جسالت مسلکِ علی حضرت مذہبِ اہلِ سلط میں کناگار مگر پھر بھی میرا چہرہ سلامت ہے ایک نافرمانی پہ اللہ نے چہرے بگاڑ دی ایک نافرمانی پہ اللہ نے بندر بنا دیا یہاں تو پورا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے اچھا شیطان کو جانتے ہو تم لوگ تم بولتے نہیں ہو شیطان کو نہیں جانتے نہیں جانتے شیطان میں اب اپکی دوستی چل لیں یہ شیطان سے آج کل آدمی کسی کی مان نہیں رہا امہ کی نہیں مان رہا اببہ کی نہیں مان رہا مگر شیطان کی ضرور مان رہا ہے یہ جتنے بھی تمہیں ملیں گے پووے پہ پووہ چڑھانے والے کون کہہ رہا ہے ان کو ان کے اببہ کہہ رہے ہیں امہ کہہ رہی ہیں یا محلے والے کہہ رہے ہیں پی لے وہ ہی تو ہے جو لے کے جا رہا یہ جو گھس 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 گھ پھر پتے میں پیک کر 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 کھینچ رہے ہیں گنجیڑی کون وہ ان کا رشتہ دار آ کر کہہ رہا ہے ان سے کہ تم یہ پیو پھر ان کی منڈلی اکھٹی ہو جاتی ہے جتنوں کو اکھٹا کر دیتا شیطان وہ منڈلی پھولی تیار ہو جاتی ہے وہ ہی بیٹھ کے مارتے رہتے ہیں دنہ دن کام چلدہ جوے پہ جوہ کھیل رہے ہیں شراب پہ شراب پی رہے ہیں جوہ بھی تبیعت سے ہو رہا ہے اور ہماری نئی نسل برباد ہو گئی یہ نوجوان تقا کیونکہ جوہ جو تھا نا وہ تھوڑا ایڈوانس ہو گئے آپ پہلے جوہ پگی باگ کے ذریعے ہوتا تھا لوڈو کے ذریعے ہوتا تھا پہلے جوہ تاش کے پتوں پہ کھیلا جاتا تھا پہلے جوہ کے یہ طریقے ہوتے تھے اب جوہوں کے طریقے بدل گئے اب چوکڑی لگا کے بیٹھ کے جوہ نہیں کھیلا جاتا ایک موبائل اگر پاس میں ہے تو اپنے بستر پہ بھی آدمی جوہ کھیل رہا ہے کبھی آئی پی ایل پہ ٹیم بنا کے سکتا لگا رہا ہے کبھی وہ موبائل پہ لونڈو کھیل کے کبھی جنگلی رمی پہ کھیل کے وہ سکتا اور جوہ کھیلے جا رہا ہے اب وہ والا حساب نہیں رہا کہ گاؤں کے پلے کھونے پہ کھنڈا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہیں پتے کھیل رہے ہیں پولیس آئی تو بھاگ رہے ہیں تو گھر میں بڑی موچ کے ساتھ موبائل پہ چل لیا یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اور بتا دیا یہ کام تمہارے نہیں کس کے کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَ الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنشَابُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّئِمَانِ پردہ دیگار آلہ نے فرما دیا یہ جو تنجوا کھیلتے ہو شراب پیتے ہو اللہ کے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہ کام کسی کا کام ہے یہ انسانوں کا کام نہیں شیطان کا کام ہے کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے کر کون رہا؟ مسلمان تو یہ شیطانی تو لے کے جا رہا ہے کہ چل بھئے اب جوہ کھیلنگے لنگے چل بھئے اب شراب پی انگے چل بھئے اب ڈانکہ ڈالنگے چلو بھئے اب اپنی بہنوں کو تکنگے یہ سارے وسوسے کون ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے شیطان بے کاتا ہے شیطان ورگلاتا ہے مگر لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ انسان کا نفس بھی اسے گناہوں کی طرف ڈکیلتا ہے مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ شیطان جو ہے آپ کے امام صاحب آپ کو مولانا صادق صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے انہوں نے ہمیں آپ تک تک ذریعہ بنیے یہاں تک آپ سے ملانے کا بلایا آپ سے روبرو کرا دیا ملاقات ہوگی یہ بتاتے ہوں گے آپ کے مسجد میں کہ بھئیہ شیطان کون تھا بہت بڑا عبادت کرنے والا تھا ایسا ویسا نہیں تھا میاں ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایک مہینہ اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ لی تو اسے گاؤں میں اپنے سے اچھا دوسرا کوئی آدمی نظر نہیں آتا اگر رمضان کے روزے رکھ لی تو اسے سارے گاؤں میں سب بھی روزے دار نظر آتے ہیں ایسا نہیں تھا شیطان نے بڑی عبادتیں کی تھی بڑی نمازیں بڑے سجدے کیے تھے سجدوں پہ سجدے سجدوں پہ سجدے سجدوں پہ سجدے فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پہ پھیلا دیا جائے تو روح زمین پر کوئی جگہ باقی نہ رہے اس کے سجدے اتنی زیادہ اتنی زیادہ عبادت مگر لوگو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کیوں مردود بنا دیا کیوں اس کے گلے میں لانت کا توک ڈالا کیا کیا تھا بتاؤ مجھے شراب پی تھی اس نے بولو یار ختم کر دیں گونگے بن کے کیوں سن رہے بولو میرے ساتھ پانت دس منٹ اور سننا آئے تو شیطان نے شراب پی تھی یو علمہ بیٹھیں بتائیں گے شیطان نے جوہ کھیلا تھا اس نے کوئی زناکاری کوئی بدکاری کچھ نہیں کیا ایک گناہ ایک غلطی کیا اللہ کا حکم نہیں مانا نافرمانی کی اور اس نافرمانی میں اللہ کے پیغمبر کی توہین تھی نافرمانی کی اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ نے فرمایا سجدہ کر آدم کو سجدہ کر اس نے نہیں کیا بہت نمازیں بہت عبادتیں جوہ نہیں کھیلا شراب نہیں پی گناہ اور کوئی زیا اس نے زناکاری نہیں کی بدکاری نہیں کی فقط اتنا کہ تکبر آیا غرور پیدا ہوا اس نے کہا میں بہتر میں بہتر یہ کم تر میں سجدہ نہیں کروں گا یہ آدم کو دیکھ رہا تھا رب کے حکم کو نہیں دیکھ رہا تھا رب کے حکم کو دیکھتا تو جیسے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یہ بھی سجدہ کر لیتا لیکن میرے عزیزو اسے سجدہ نہیں کیا ایک نافرمانی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے سلام کی بنا دیا مردود بنا دیا لانت کا تو اس کے گلے میں ڈال دیا ایمانداری سے بتاؤ اللہ نے ایک نافرمانی جوہ نہیں کھیلا شراب نہیں پی بدکاری نہیں زناکاری نہیں اللہ نے لانکتوں اس کے گلے میں ڈال دیا اب ذرا خود پہ نظر ڈالو شرابی ہم ہیں جواری ہم ہیں ہمارے انگر نشونی موجود ہیں بدباری کرنے والے موجود ہیں زناکاریاں ہمارے معاشرے میں سارے کام کر رہو ہیں مگر دیکھو اللہ نے اسے ایک نابرمانی پہ مردود بنا دیا مگر ہمیں اللہ نے پھر بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے پھر بھی اللہ نے توبہ کا بروازہ کھول رکھا ہے یہ کیا ہے میرے عزیزو یہ معاملہ کیا ہے یہ بات پکت اتنی سی ہے اس میں تمہارا میرا کمال ہی ہے اس میں کمال مدینے کے تاجدار جا ہے اس میں آمینہ کے لالکہ کمال ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہو اس میں پر بردودار جناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفی علی حضرت مذہب اہل سنت نعرہ رسالت ماشاءاللہ اللہ اس لیے فقط پردے ڈالتا ہے کہ تم اس کے محبوب کی امتی ہو تمہیں اس نے بہترین جو بنایا جا ہے اللہ ورماتا ہے میں نے تم کو بہترین بنایا ہے مگر ہم نے بہترین کی ڈیفنیشن کو سمجھا ہی نہیں ہم آئینے میں چہرہ دیکھتے رہے چلو آئینے میں چہرہ دیکھنے کا شوق ہے تو آئینے میں چہرہ بھی دیکھو گھر جاؤ جلسے کے بعد میں شیشہ اٹھانا اپنا چہرہ دیکھنا پھر یاد کرنا یا اللہ تُو نے کسی کو بندر بنایا تُو نے کسی کو لانتی بنایا میں ابھی بھی بلکل ویسے ہی بلکل ویسے ہی میرا حسن سلامت میرا چہرہ سلامت یہ کمال کسی اور کا نہیں مدینے کے تازدار کا کمال ہے اس لیے کہ حضور کے امتی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پروردگار نے محبوب سے وعدہ کر لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُمِ وَعَذِّبَهُمْ وَعَوْتَ فِيْهِمْ اللہ نے فرما دیا اے محبوب جب تک تُو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا حضور کے امتی ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا ورنہ عمل ارے عمل تو ہی نہیں نماز ایک وقت ہی نہیں پڑتے رمضان میں روزہ رکھنے کو ہم تیار نہیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں حضرت اللہ کیف الورا صاحب نے آپ کو کئی باتیں بتائیں بڑے کام تھے حد تو یہاں ہو جاتی ہے کہ جب ہم کوئی دین تاریخ کا کام بھی کرتے ہیں اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی خرافات شامل کر لیتے ہیں